السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و اہل بیتہی اجمعی اما بعد اعوذ باللہ لشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعنون اللہ ورسوله لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة وعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ وفی العالمین حصول برکت کے لئے آقا نامدار مدینے کے تاجدار شہن شاہدی وقار نبی محترم رحمت دو عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارکہ میں درود و سلام کا حدیہ پیش کر لیدی اللہ مسلح علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک و سلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جماعت رضا مصطفی ممبری کے زیر احتمام بارہ روزہ محافیل عید ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ گڑی ہے جس میں شرکت کی سعادتیں ہم اور آپ حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس محفیل نور میں میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کیلئے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلائی رسمِ سیاست کا فصول بس ایک نامِ محمد سے وفا کی ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زود و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے آج یہ فیشن بن چکا ہے کہ ہر عیرہ غیرہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانِ رفی میں زبانِ بدتمیزی کھول کر شہرت، دولت اور اپنے سفلی مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو وہ گھٹا دے گا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچہ تیرا یہ ایک بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے جس پلاننگ کے تحت میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اللہ خود اپنے حبیب کے ناموز کی حفاظت کرنے والا ہے جو پروردگارِ عالم کبوتری کے انڈوں کے ذریعے مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے حبیب کی حفاظت فرماتا ہے اور رب تبارک و تعالی آج کے اس دستاخانہ ماحول میں بھی اپنے محبوب کے ناموز کی حفاظت ضرور فرماتا ہے لیکن جس طرح ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں وہ بے نیاز ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا گیا ایسے ہی ناموز رسالت کے لیے تعفز کے لیے ہمیں حکم دیا گیا وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے اللہ خوب حفاظت فرماتا ہے لیکن ہمیں حکم دیا گیا تاکہ ہم ناموز کا کام کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روی حاصل کر سکے اس لیے کہ دنیا کے اندر بندہ اپنی عزت کے لیے لڑتا ہے اپنے بیوی بچوں کی اپنے باپ دادا کی عزت کے لیے لڑتا ہے تو جن کے صدقے میں عزت ملی ہے بلکہ عزت نہیں کائنات کی ہر دولت ملی ہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی جن کے صدقے میں ساری نعمت رب نے عطا فرمائی ہے اس محبوب کے لیے اپنی عزت اپنی دولت اپنی شہرت اپنا رتبہ اپنا عودہ اپنا مال اور اپنا وقت خرچ کرنا یہ مسلمان کا فریضہ اور مسلمان کے لیے ایک اہم ذمہ داری ہے اس لیے کہ کائنات کے اندر ہمیں جو کچھ بھی اس آقا کے صدقے میں ملا ہے نہ شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی یا رسول اللہ تیرے در سے ملا ہے دنیا میں ہر ایک انسان دل رکھتا ہے لیکن حقیقت کے اندر دل ہے وہ دل جو تیری آج سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پر قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضراتِ مکرم اس دور کے اندر عاشقِ رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہر سنی مسلمان پر فرض بلکہ سب سے بڑا فرض ہے کہ جہاں کئی بھی میرے آقا کے ناموس پر حملہ ہو تو تن مندھن کی قربانی دے کر کے میرے آقا علیہ السلام کے ناموس کے تعفز کے لیے وہ آگے آئے اگر وہ آگے نہیں آتا ہے کل قیامت کے دن میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے کیا مو دکھائے گا اور میں یہ بھی بتا دوں حضرتِ حسان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ میرے باپ دادا کی عزتیں آپ کے ناموس کے لیے ڈھال ہے اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا ویسان ہو گیا کچھ لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں جب نازبہ کلمات گئے تو حضرتِ حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جس کو گالی دینا ہو وہ مجھے گالی دے میرے باپ دادا کو گالی دے میرے آقا کی شان میں بتمیزی نہ کرے اور اس دور کے اندر امام عشق و محبت میرے امام نے کہا تھا جب آپ کی بارگاہ میں کہا گیا کہ آپ گستاخوں کے خلاف اتنی سخت باتیں لکھتے ہیں پھر وہ آپ کی کتابیں نہیں پڑھتے اور گالیاں دینے لگ جاتے کچھ نرم کلمات لکھا کریں تاکہ وہ آپ کی کتابیں پڑھیں آلہ حضرت سرکار نے فرمایا کہ میں اسی لیے تو سخت باتیں لکھتا ہوں تاکہ وہ غصہ ہو کر کے جتنی گالیاں دینی ہے مجھے دے دے اور میرے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی وہ نہ کریں اس لیے کہ آلہ حضرت سرکار کا تو پورے طور کے اوپر یہی آپ کی قلب کے اندر ایک فریضہ بیٹھا ہوا تھا کہ اپنے باپ دادا کی عزتیں میرے آقا کے ناموز پر قربان کر دی جائیں اور ایک بات میں یہاں پر یہ بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا چودہ سو سال کی تاریخ میں کہ بڑے ہنگاموں کے ماحول میں بھی لوگ تعفض ناموز سے رسالت کے لیے قربانیاں دیتے حکومت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں ظالموں کے سامنے بھیڑ جاتے ہیں آخر ان کے پاس اتنا پاور کہاں سے آتا ہے اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے ایک کمزور بندہ ناموز رسالت کے تعفض کے لیے حکومت سے کیوں ٹکرا جاتا ہے جب میں نے اس پر غور کیا تو ایک روایت مجھے ملی حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے میں نے خود سنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تا اے حسان جب تک تم ان ظالموں کو جواب دیتے رہو گے میرے ناموز کی حفاظت کرتے رہو گے جبریل امین تمہاری مدد کرتے رہیں گے تو پتا چلا کہ جو تعفض ناموز سے رسالت کا کام کرتا ہے اللہ تبارک تعالی حضرت جبریل امین کو اس کی مدد کے لیے بھیج دیا کرتا ہے تو ناموز سے رسالت پر کام کرنے والے جو کھڑے ہیں وہ اپنی طاقت پر نہیں کھڑے ہیں اللہ تبارک تعالی کی مدد کی بنیاد پر وہ لوگ کھڑے ہیں اور آج اس دور کے اندر جو یہ فیشن بنا ہے نا پہلے اتنی گستاخیاں نہیں ہوتی تھی اس کی وجہ کیا ہے خلافت موجود تھی دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر اگر کوئی گستاخی کرتا تھا تو خلافت سے ایک آواز اور ایک للکار بلند ہوتی تھی ظالم کامتے ہوئے نظر آتے تھے آپ خلافت عثمانیہ کے آخری دور کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں جب اسٹمبول کے اخبار کے اندر یہ خبر چھپی کہ پیریس کے اندر ایک دراما ہوگا جس میں مہاد اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر دراما پیش کیا جائے گا جب سلطان عبد الحمید جب سلطنت یہ عثمانیہ کے بہت بڑے بادشاہ تھے ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے سفیر کو طلب کیا اور کہا کہ میرے جیتے جی یہ دراما ہو جائے میں اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن یہ دراما میں نہیں ہونے دوں گا سفیر کو طلب کیا اور بڑے جلال کے عالم کے اندر کہا اگر یہ دراما نہیں روکا گیا تو میں تمہارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا جب سلطان عبد الحمید کا تعفض ناموں سے رسالت کے لیے یہ جلال اور غصہ دیکھا تو سفیر کانپ گیا اور اس نے اپنے ملک کے اندر یہ اطلاع دی کہ اگر اس درامے کو نہیں روکا گیا تو بڑا زبردست ہنگامہ ہوگا اور سلطان نے قصن خالی ہے اور پھر آخر ان نے دراما روک دینا پڑا جب خلافت عثمانیہ کے اندر وہ طاقت تھی مسلمانوں کی خلافت باقی تھی کسی کے اندر یہ مجال نہ تھی کہ میرے آقا کی شان کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر بتمیزی کرتا لیکن اسی صدی کے اندر زر خرید لوگوں کو خرید کر کے مصطفیٰ کمال پاشا جیسے بے غیرتوں کو خرید کر کے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا اب دشمنان دین کو معلوم ہو گیا کہ ہم جتنی چائیں گستاخی کل لیں کوئی ہمارے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے اور جو حکمرہ ہیں وہ ہمارے پٹو ہیں ہماری مرضی کے بغیر وہ ایک لفظ نہیں بولیں گے ہم جیسے جیسے لقمے دکھائیں گے ویسے ویسے یہ دم ہلائیں گے تو آج انہیں ایسی جسارت پیدا ہو گئی ہے لیکن ان دشمنان دین کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے ظالم حکمرہ بک چکے ہیں لیکن آشکانی مصطفیٰ آج بھی نہیں بکے ہیں آج بھی ان کی غیرتیں زندہ ہیں آج بھی ان کی حمیتیں بیدار ہیں میرے آقا کی شان کے اندر اگر بدتمیزی ہوگی تو وہ سرف کپن بان کر کے نکلیں گے اور جو ہو سکے گا وہ کر کے دکھائیں گے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیں گے کہ میرے آقا کی شان میں اگر کوئی بدتمیزی کرے گا تو ہم قربانیاں دے کر کے ناموں سے رسالت کے تحفظ کی حضیم داری کو ادا کریں گے حضراتِ مکرم ناموں سے رسالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے اس کو میں ایک بات سے سمجھا دیتا ہوں یہ مسئلہ اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے کہ ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جمع کر کے اپنے محبوب کی مدد کا وعدہ لے لیا تھا آپ قرآن مقدس کی آیتِ کریمہ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جمع کر کے اشارت فرمایا تھا اس آیتِ کریمہ میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے وعدہ لیا جب میں تمہیں نبوت و رسالت سے سر پراز کرو اور میرا محبوب تشریف لائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم ضرور ان پر ایمان لانا وَلَتَنَصُرُنَّا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ میرا محبوب اگر جل وگر ہو جائے تو میرے محبوب کی مدد کرنا اور میرے محبوب پر ایمان لانا تو ناموں سے رسالت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی مدد کے لیے انبیاء کرام سے ہر دور کے اندر اہد لیا اور یہ مسئلے کی اہمیت اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو گستاخِ رسول ہوتا ہے جو میرے آقا کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے اس سے سبھ انسان اور سبھ مسلمان نہیں زمین بھی اس سے نفرت کرتی ہے جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں ساری کائنات اس سے نفرت کرتی ہے آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں ایک بندہ میرے آقا کی بارگاہ میں رہتا تھا اور وہ نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتا تھا وہ اہلی کتاب کے بہکاوے میں آ گیا اور مرتد ہو کر کے اہلی کتاب سے مل گیا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو دفن کیا دوسرے دن جا کر کے دیکھا تو زمین نے اس کو نکال کر کے باہر فیک دیا تھا پھر دفن کیا دوسرے دن پھر دیکھا زمین نے باہر فیک دیا پھر دفن کیا پھر جا کر کے دیکھا تو زیکہ کی زمین نے اس کو باہر فیک دیا تو پتا چلا کہ گستاخ نبی کو زمین بھی پہچانتی ہے اور اپنے اندر رکھنا اس کو گوارہ نہیں کرتی ہے ارے میں کہتا ہوں زمین تو زمین گدے کو لوگ بڑا بے اوپوف کہتے ہیں اور جانوروں میں سب سے دادا بے اوپوفی کے اندر اگر مثال دیتے گدے کی مثال دیتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں تم گدے کو بے اوپوف کہو تو کہو لیکن گدہ بھی جانتا ہے میرے آقا کے ناموز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے آپ تاریخ پڑھیں جب خیبر فتح ہوا ایک گدہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گیا میرے آقا علیہ السلام جیسے انسانوں کی بولیاں جانتے ہیں جناتوں کی جانتے ہیں پرشتوں کی جانتے ہیں جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں اس گدے نے میرے آقا سے کلام کیا اور کہا یا رسول اللہ بے جن کی نسل سے ہوں میری نسل کے اندر جتنے بھی اس سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ چالیس ہوئے ہیں اور سب میری نسل کے ان گدوں کے اوپر کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی سوار ہوا ہے اب میں اپنی نسل کے گدوں میں سے آخری بچ گیا ہوں اور اللہ کے نبیوں میں سے آپ آخری نبی بچ گئے ہیں یہ جو میرے آقا علیہ السلام کی شان کے اندر بتمیزی کرتے ہوئے انہوں نے دیبندیوں نے لکھ دیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد میں اگر کوئی دوسرا نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ان دیبندیوں سے کہو تمہیں اگر بخاری اور قرآن پڑھ کر کے عقیدہ نہیں معلوم ہے تو گدے سے جا کر کے عقیدہ معلوم کرلو وہ گدہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی گدے ہوئے ہیں سب پر کوئی اللہ کا نبی بیٹا ہے اور میرے علاوہ کوئی بچا نہیں اور آپ کے علاوہ کوئی اللہ کا نبی آنے والا ہے نہیں تو جب یہودی ناموں سے رسالت کا مسئلہ دیکھیں وہ کہتا جب میرا یہودی مالک میرے اوپر بیٹھنا چاہتا تھا میں اس کو پٹک کر کے نیچے گرا دیتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اوپر کوئی ایسا بندہ بیٹے کیونکہ میں تو آپ کے لیے بنایا گیا ہوں یعنی ایک گدہ بھی جانتا ہے کہ میں کسی دشمنے نبی کو اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دوں گا میرے اوپر تو اللہ کا نبی سوار ہوگا تو ناموں سے رسالت کے مسئلے کو تو گدے بھی پہچانتے ہیں اور میں بتاؤں اللہ بکری کو بھی پتا ہے میرے آقا کے عزت جرسے کی جاتی ہے حضرت امب المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے تھے تو گدی بہت بکری جو ہے بہت اچھل اوت مچایا کرتی تھی لیکن جب اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تھے وہ چپ چاپ خاموش ہو کر کے بیڑھ جاتی تھی اس کو بھی پتا تھا عدب گائی زیر آسمات عرش نازکتر نفس گن کردہ می آید جنید و بایزید این جا اس بکری کو بھی پتا تھا یہ وہ بارگاہ ہے حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی بھی جب اس در دولت میں آتے ہیں تو سانس روک کر کے آتے ہیں کہ کئی سانس لینے سے بارگاہ کے اندر بیعد بھی نہ ہو جائے تو بکری بھی خاموش ہو کر کے بیڑھ جاتی تھی اور گستاخ نبی کو تو شیر بھی پہچانتا ہے جب ابو لہب کے بیٹے نے میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور میرے آقا نے اس کے لیے میں بد دعا نہیں کہوں گا میرے آقا کی کوئی دعا بد ہوتی نہیں ہے بری ہوتی نہیں ہے اس کے لیے ضرر کی دعا فرمائی ضرر کی نقصان کی دعا فرمائی تو پھر کیا ہوا لوگ حفاظت کرتے تھے حفاظت کرتے تھے ایک سفر میں بیچ میں لیٹا لیا لیکن شیر آیا سب کو سونگا اور سونگتے سونگتے وہ اتبا تک پہنچ گیا یعنی شیر کو بھی پتا ہے کہ کون گستاخ نبی ہے اور کون گستاخ نبی نہیں ہے سونگ کر کے لایا اور فار کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا اور شیر کو یہ بھی پتا کون گستاخ نبی ہے اور یہ بھی پتا کون عاشق نبی ہے حضرت سفینہ صحابی رسول ایک سفر کے اندر راستہ بھٹک گئی جنگل میں دیکھا سامنے سے شیر آ رہا ہے شیر نے جب دھاڑا نا حضرت سفینہ کو بتاتا شیر بھی میرے آقا کا غلام ہے کہا کہ شیر آئے ابو الحارس تجھے پتا نہیں میرے رسول اللہ کا غلام ہوں شیر دم ہلانے لگا اور راستہ بتاتے وہ نے لشکل کے اندر جا کر کے پہنچا گیا تو ناموں سے رسالت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ انسان تو انسان زمین بھی جانتی ہے شیر بھی جانتا ہے بکری بھی جانتی ہے کتہ بھی جانتا ہے کتہ بھی وہ منگولوں کے دور کا واقعہ جو بیان کیا نا ہمارے ایمہ نے کہ ایک منگول جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی شام میں بتمیزی کر رہا تھا کوئی مسلمان بولنے والا نہیں تھا اس کا کتہ بندہ ہوا تھا اس نے اپنے رسے کو توڑایا اور آگے بڑھتا کے گلہ پکڑتا کے اسے جہنم رسید کر دیا تھا اگر کوئی میرے آقا کے ناموز کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کوئی انسان نہیں کھڑا ہوگا تو میرے آقا کتوں کو کھڑا کر دے گا وہ میرے آقا کے ناموز کی حفاظت فرمائیں گے تو یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور ایک بات یہ بھی بتا دو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی بتمیزی کرے تو میرے آقا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا میرا رب فرماتا ہے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچڑی گھڑی سے بہتر ہے یعنی ہر لمحہ میرے آقا کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ میرے آقا کی شان تو بہت بلند ہے یہ جو آج گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ میرا اور آپ کا انتحان ہے اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں وانہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے اگر تم نے محبوب کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے میرا رب کیا فرما رہا ہے اگر تم میرے محبوب کی مدد کے لئے آگے نہیں آوگے اللہ خود مدد کرے گا یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی تھی اس موقع پہ نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی قتل کا مشورہ ہو گیا میرا آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس کے اندر آرام فرما ہے تلوارے لے کر کہ کافروں نے مکام کا گہراو کر لیا ہے اب تو کوئی بچانے والا نہیں ہے جب کوئی مدد کرنے والا نہیں میرا رب نے فرما میں مدد کرنے والا ہوں میرے آقا تلواروں کے بیس سے نکل کر کے آئے کوئی کافر دیکھ نہیں پایا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں چلے گئے غار کے کنارے آ گئے کوئی بچانے والا نہیں حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب آ گئے میرا آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مہنا آئے ابو بکر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ میں ہے اگر کوئی میرے آقا کی ناموز کے لیے تحفظ کے لیے آگے نہیں آئے گا میرا رب مکڑی کو بھیج دے گا میرا رب کبوتری کو بھیج دے گا تو اللہ نے خود فرمایا اگر تم نے محبوب کی مدد نہیں کینا تو بے شک اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے جب میرے آقا غار سے نکل کر کے گئے تو سراخہ پکڑنے کے لیے آ گیا کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ نے زمین کو ناموز کے رسالت کا محافظ بنا دیا زمین نے سراخہ کو پکڑ لیا تو یاد رکھو ناموز کے رسالت کا کام اگر آپ لیو رہو نے نہیں کیا تو یہ مجھ سمجھنا کہ میرے آقا کی شان کوئی گھٹا دے گا میرے آقا کی شان کوئی نہیں گھٹا سکتا ہاں کل قیامت کے بیدان میں ہمیں مجرم بنا کر کے لے کے جایا جائے گا کہ تمہیں سب کچھ ملا تھا میرے محبوب کے صدقے میں ملا تھا اللہ نے انشاء فرمایا نا کہ اے محبوب اگر میں، تمہیں نہ پیدا کرتا نہ تو آسمان کو بناتا نہ زمین کو بناتا نہ کسی انسان اور دنیا کو پیدا کرتا اے آدم اگر اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں، تمہیں بھی، پیدا نہ کرتا جن محبوب کے صدقے میں سب کچھ بنا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سب کچھ بنا ہے میرے آقا کے صدقے میں بنا ہے قیامت کے دن جب پہنچو گے میرا رب پوچھے گا میرے محبوب کے لئے تم نے کیا کیا اور ایک بات اور بتا دیتا ہوں اللہ کے رسول نے ہمارے لئے کیا 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 ہے میں نے مکمل ایک تغریر اس پر کی ہے میرے آقا نے ہمارے لئے کیا قربانیہ دی ہے اب وہ پوری تغریر سنے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ کے رسول نے کیا کیا میرے آقا پیدا ہوئے تو پھر بھی یہی صدا تھی اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے میرے آقا راتوں میں جاتے تھے یہی دعا کرتے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے میرے آقا میراج پہ تشریف لے گئے اپنے امت کو یاد کیا یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا جب ویسال ہو گیا قبر انور کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کو رکھا گیا وہاہبی کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کو زندہ مانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ جب اللہ کے رسول کا ویسال ہو گیا اور تین دن یا دو دن تک آپ کا جسدِ ادھر جب رکھا ہوا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام زندہ تھے کے مردہ میں کہتا ہوں بتتمیزو جب تمہیں گفتگو کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے تو میرے آقا کا نام مت لیا کرو کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر زبانیں سمال کر کے بات کی جاتی ہے منافق جہنم کا کندہ اس کا نام جہنم پہ کندہ ہے واللہ جو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب قبرِ انبر کے اندر لٹایا گیا صحابہ باہر نکلے سب سے اخیر میں باہر نکلنے والی صحابی کا نام ہے حسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں سب سے اخیر میں میں باہر آیا تھا میں نے دیکھا کہ قبرِ انبر کے اندر میرے آقا جب لیٹے ہوئے تو لبھائی مبارک ہل رہے میں نے کان لگا کے سنا تو کہہ رہے تھے اللہ میری امت کی مقبرت فرمائے ہر لمحہ یاد کیا اور اور عالی حضرت سرکار فرماتے ہیں کبھی کبھی جو ہمارا کان بجنے لگتا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے رسول جب اپنی امتی کو اپنے روزہ ادھر میں یاد کرتے تو امتی کا کان بجنے لگ جاتا ہے اور قیامت کا جب میدان ہوگا سارے نبی نور کے ممبر پر بیٹھ جائیں گے میرے آقا نہیں بیٹھیں گے کیوں اس لیے کہ کوئی میرا امتی کہیں رہ نہ جائے میرے آقا کھڑے رہیں گے تاکہ کوئی میرا امتی پریشان ہو تو اس کو لے کر کہ میں جنت کے اندر جاؤں آج ہم نے نامو سے رسالت کے لئے کچھ نہیں کیا میرے آقا نے دنیا میں بھی کیا اور قبر میں بھی آقا ہی کام آئیں گے قبر میں بھی آقا ہی کام آئیں گے قبر میں تین سوال ہوتے نا یہ تین سوال دوسری حدیثوں میں ہیں لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں ایک ہی سوال ہے پوچھا جائے گا اس ذات کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے میرا آقا فرماتے تمہیں قبر کے اندر میرے ذریعہ آزمایا جائے گا اور وہاہبی اسی سوال کے اندر فسے گا اسی میں فسے گا آج لیں ان کی پناہ آج بدل مانگی سے خیر نہ مانیں گے قیامت میں کر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اگر آج مان لیا نا تو آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں قبر میں جاؤ گے نا تو قبر میں خالی نور نہیں ہوگا خالی نور نہیں ہوگا قبر میں لہرائیں گے تاہز چشمے نور کے چشمے لہرائیں گے چشمے جلوہ فرما ہوگی جب تلعہ رسول اللہ کی تو آج جو یہ اعتراض کرتے ہیں آج جو ناموں سے نسالت کی جب بات آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ کیا کروں فلاں کام ہے اگر بچہ بیمار ہو جائے ہم بیچین ہو جاتے ہیں کاروبار خراب ہو جائے پریشان ہو جاتے اور میرے آقا کی عزت میں حملہ ہو ہمارے کان پر جو تک نہ رہنگے ہمارے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیل نہ آئے ہم کیسے عاشق رسول ہیں میرے آقا سارے انبیاء اکرام بیٹھ جائیں گے نور کے ممبر پر میرے آقا نہیں بیٹھیں گے کیوں کہی میرا عمدی پریشان تو نہیں ہے اس لئے حضرت عزت نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت میں تلاش کرنا ہو تو کہاں پہ تلاش کرو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں تو مالک جنت ہوں جنت کے عالی درجے پہ رہوں گا وہی پہ آکے ملاقات کر لینا نہیں میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو حوضہ گوسر پہ آ جانا امت پہ آسی ہوگی آقا پانی پلا رہے ہوں گے مجھے تلاش کرنا میزان عمل پہ آ جانا میرے امت کے آمال کل رہے ہوں گے میں پہنچوں گنا تاکہ کسی کے آمال میں کمی پڑ جائے تو میں وہاں پہ کام آؤ اگر مجھے تلاش کرنا ہے پل سرات پہ آ جانا اگر میرا امتی جہنم میں گر رہا ہوگا تو میں رب سلم کہہ کہہ کر کے اپنی امت کی حفاظت کا سامان کر رہا ہوں گا یہ عالم ہے تبی تو میرے امام نے کہا تھا کہ جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام مل تو ہے آپ کا تم پہ کروڑ و ضرور اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے اتنی قربانیہ قیامت کے میدان میں دیں گے لیکن اگر آقا نے پوچھ لیا تم نے جب گستاخیہ ہو رہی تھی میرے ناموز کے لیے کیا کیا تھا کوئی جواب ہوگا میرے اور آپ کے پاس میں لیکن ابھی آپ حضرات کو میں کچھ جذبات ملانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں ابھی بتاؤں گا ہماری ذمہ داری کیا ہے کہیں ایسا نہیں کہ آپ تو کہ جو حقب ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں اس کے پر ایک بات اور بتا دیتا ہوں میں نے اس پر غور کیا بہت غور کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعائیں کی صحابہ اکرام کے لیے سب سے زیادہ دعا کس کے لیے کی میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے روایتوں نے یہ ملا جس نے تعفض ناموز رسالت کا کام کیا سب سے زیادہ دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی کو عطا فرمائی اصل میں میں کل پوری رات کا جاگہ ہوا آج بھی سویا نہیں تو زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے تو پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی شان کے اندر جو مجھ سے ہو سکتا بیان درد پاک پڑھیں اللہ وآلہ وسلم اللہ سیدنا وشفیئنا وحبیبنا مولانا محمد مبارک و سلم صلات وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل وہ حیدر آباد کی سرزمین پر پروگرام تھا عشان کے بعد شروع ہوا اور فجر کی اجان تک چلا اتنا لمبا پروگرام تھا تو اب وہ ناموں سے رسالت کی حوالے سے تھا ماشاءاللہ وہاں پر بھی لوگوں میں میں نے کافی بیداری پائی تو میں عرض یہ کر رہا تھا میں نے اس پر غور کیا کہ سب سے زیادہ دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس کو عطا فرمائی ایک بار میں نے سرزم میں غور کیا میں نے سوچا پوری کتاب اس پر جمع کی جائے تو میں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا تھا لیکن ان کو ترتیب دے کر چھپانے کی نوبت نہ ہی کچھ روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتا چلے گا کہ دعا کرانا امام صاحبہ پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے تعفضے ناموں سے رسالت کا کام کرو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ اللہ کے رسول خود تمہارے لئے دعا فرما دے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت مغداد نے ایک جملہ کہتا مجھے بہت پسند آیا انہوں نے جب جنگ کا موقع آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت مغداد نے کہتا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ یہ کہہ دیں کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں آپ لوگ جا کر کے لڑو نہیں نہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجئے آپ ہمیں جہاں پر لے کر کے جائیں گے ہم آپ کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہیں اب جب انہوں نے ناموں سے رسالت کے تحفظ کی بات کینا تو میرے آقا کا چہرہ تو ویسے بھی چمک دار تھا جن کے آگے چراغ کمر جھل ملائیں ان عزاروں کی تلات میں لاکھوں سلام میرے آقا کا چہرہ تو ویسے بھی چمک دار تھا سارے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے جب ناموں سے رسالت کی بات کینا حضرت مقداد نے تو میرے آقا کا چہرہ تو ویسے بھی چمک دار تھا اور بھی زیادہ چمکنے لگے میرے آقا خوش ہوتے ہیں اگر کوئی ناموس کی بات گتا میرے آقا بہت خوش ہوتے ہیں اسی طرح حضرت سعید بن مرمہاد نے جنگ بدر کے موقع پر میرے آقا کی بارگاہ میں کہتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم دریا میں بھی کوت پڑیں گے ہم عمل کریں گے اور آپ کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کے ہم تیار رہیں گے یا رسول اللہ آپ چلئے انشاءاللہ اللہ ہماری طرف سے آپ کو وہ چیزیں بکائے گا آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی راوی بیان کرتے جب انہوں نے ناموس کی بات کینا میرے آقا کا چھرہ خوب جگمگانے لگے یعنی اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں کوئی ناموس سے رسالت کی بات کرتا ہے تو اسی طرح ایک جنگ احد کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف کافر پڑے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پاس میں آکر کے کھڑے ہو گئے ایک کافروں کا غول آیا میرے آقا نے فرمایا علی میری حفاظت کرو اب حضرت علی حفاظت کے لئے آگے بڑے ان کو بھگا دیا پھر غول آیا میرے آقا نے فرمایا علی حفاظت کرو انہوں نے ان کو بھی بھگا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اپنے آقا کی حفاظت کے لیے جب میں اہت کے اندر کھڑا تھا تو میرے اوپر تنواروں کے سولہ وار ہوئے چار مرتبہ چار مرتبہ میں زمین کے نیچے گر پڑا زمین پر میں گر پڑا اور پھر جنگ ختم ہو گئی نا تمہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ چار مرتبہ میں گھوڑے سے گر گیا تھا ایک خونصورت نوجوان آتا تھا مجھے اٹھاتا تھا اور اٹھا کر کے گھوڑے پر بٹا دیتا تھا میں نے کہا وہ جبریل امین تھے وہ تمہاری مدد کے لیے آئے تھے اگر کوئی ناموس رسالت پہ کام کرتا جبریل امین اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اب آگے سنو جب حضرت علی نے تعفض کا کام کیا میرے آقا نے کیا دعا دی کہا علی اللہ تمہاری آنکھوں کو خوب خوب روشن کر دے تو دعا کروانے کے لیے ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے میرے آقا کے ناموس کے لیے تعفض کے لیے کام کرو گمبدِ خضراء کے مکی وہ دعائیں عطا کریں گے وہ دعائیں عطا کریں گے کہ سارا گھر بر نحان ہو جائے گا اللہ اکبر آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے دعائیں عطا فرماتے ہیں حضرتِ طلحہ ہیں جنگِ اہد کے موقع پر جب ایک کافیروں کا حملہ ہوا میرے آقا نے پاہ کون میری حفاظت کرے گا حضرتِ طلحہ نے کہا میں حفاظت کروں گا آج ہم لوگوں سے وقت مانگا جاتا ہے وقت ہم نہیں دیتے اگر ہم کچھ وقت کے ساتھ میں پیسہ مانگ لیں ہم آگے نہیں صحابہ نے تو جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا ہے حضرتِ طلحہ آگے پڑے میرے آقا نے فرمایا کوئی اور ایک انساری کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں گئے شہید ہو گئے پھر کافیروں کا حملہ ہوا میرے آقا نے فرمایا کون حفاظت کرے گا حضرتِ طلحہ کھڑے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا کوئی اور ایک انساری آئے وہ کہے شہید ہو گئے ایک یہ بات ایک میرے آقا کہتے رہے حضرتِ طلحہ کھڑے ہوتے رہے میرے آقا نے کہا نہیں کوئی اور کوئی انساری آتا ہے کیارہ انساری صحابہ شہید ہو گئے اب حضرتِ طلحہ سینہ صفر ہو کر کے آگے آگئے تلوار کے وار آتے تھے ہاتھوں پر روکتے تھے ہاتھ شل ہو گیا زخموں سے چور ہو گئے جب پہاڑ پہ میرے آقا چڑھنے لگے جب پہاڑ پہ میرے آقا چڑھنے لگے تو کمزوری کی وجہ سے اوپر چڑھنا جب دشوار ہوا حضرتِ طلحہ زخمی تھے یعنی کہا رسول اللہ میں تو بڑا زخمی ہوں نہیں نہیں جھک گئے کہا آقا آپ اوپر چڑھ رہے تو اپنا قدم میرے اوپر رکھ کر کے اوپر چڑھ جائے اے طلحہ آپ کی جو قسمت کو بے شمار بے شمار سلام ہو کاش وہ آقا کبھی ہمارے بھی گردن کے اوپر اپنا سر پاک رکھ دے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب حضرتِ طلحہ کی پشت کے اوپر اپنا قدم رکھا اور اوپر چڑھے اور رشاعت فرمایا طلحہ تم نے اپنی جنت واجب کر لیا ہے جو ناموں سے رسالت کا کام کرتا میرے آقا کتنی دعائیں دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دعا کریں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تم ناموں سے رسالت کا کام نہ کرو تو کیسے دعائیں قبول ہوگی آپ دیکھیں حضرتِ عمر کیا بیان کرتے جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہ حملہ ہو رہا تھا حضرتِ وحب آگے بڑھے حضرتِ وحب آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے حفاظت کی کئی مرتبہ حملہ ہوا کئی مرتبہ حفاظت کی کافروں نے گھیر لیا گھیر کر کے حضرتِ وحب کو شہید کر دیا حضرتِ عمر نے کیا کہا تھا ایسی موت پر رشک آتا ہے یعنی کاش ایسی موت ہمیں بھی میسر آ جائے اب اس کے بات کی آپ سنیں میرے آقا نے جنت کی بشارت بھی دی اور کیا کہا ہے اللہ میں وحب سے راضی ہوں تو بھی وحب سے راضی ہو اگر ہم ناموس پہ کام کریں گے تو میرے آقا اگر کہہ دیں گے میں تم سے راضی ہوں اور آقا راضی ہو گئے تو یہاں بھی بیڑا پار ہے وہاں بھی بیڑا پار ہے کہا ہے اللہ میں راضی ہوں تو بھی راضی ہو آگے کی بات سنیں پھر جب حضرت وحب کو خبر میں اتارا گیا نا میرے آقا خود ان کی خبر کے اندر نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری عرب کے چاند لہت کے سرانے آئے ہیں آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی آج کی رات اس گل سے ملاقات کی رات ہے کتنی قسمت تھی ان کی انہوں نے ناموس سے رسالت کا کام کیا میرے آقا نے انہیں بے شمار دعائیں عطا فرمائی اور بتاؤں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی شام میں ایک بدتمیز نے جب بدتمیزی کی میرے آقا نے حضرت کعب بن مالی سے کہا جواب دو یہ بات غور سے سنیے گا آپ لوگ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آلہ حضرت نے اتنے سخت الفاظ کیے دیئے کہ تلوار اور پتہ نہیں نیزہ کیا کیا کہے دیا نرمی سے بات کرنا چاہے میں بتاتا ہوں نرمی سے اللہ کے رسول خوش ہوتے یا سختی سے خوش ہوتے حضرت کعب بن مالی سے کہا جواب دو انہوں نے اشار کے اندر جواب دیا اس نے شیر لکھا تھا گستاخی میں انہوں نے اشار کے اندر جواب دیا میرے آقا نے کہا نہیں یعنی اشار کے اندر خوب تگڑاپن نہیں تھا میرے آقا نے کہا اور اچھا جواب ہونا چاہیے میرے آقا نے اس وقت عبداللہ بن روحہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے عبداللہ بن روحہ نے بھی جواب دی آشار کے اندر لیکن میرے آقا کو وہ بھی پسند نہیں آیا میرے آقا چاہتے تھے بڑا سخت جواب ہو حضرت حسان سے کہا حسان تم جواب دو حضرت حسان نے کہا اب باری آئی ہے شیر کی اب شیر کو بلایا گیا ہے اب میں ایسا جواب دوں گا کہ ان کو لا جواب کر دوں گا پھر حضرت حسان نے جب جواب دیا میرے آقا اتنا خوش ہو گئے اتنا خوش ہو گئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اشاعت فرمایا حسان پیرے لیے جزا جنت ہے پیرے لیے جزا جنت ہے آج جب ہم پڑھتے نا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے عدو کے سینے میں گار ہے یہ وار وار سے پار ہے کسے چارہ زوئی کا وار ہے یہ وار وار سے پار ہے تو لوکت نیزہ تلوار کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے میں کہتا ہوں میرے سرکار تو اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ بندہ کہے کل کے رضا ہے خنظرِ خونخار برکبار آدھا سے قیدو خیر منائے نشر کریں اللہ کے رسول جتنا زبردست جواب کو اتنا ہی زیادہ خوش ہوا کرتے ہیں یہ عالی حضرت سرکار نے حضرت حسان سے شاعری سیکھی ہے ان گستاخوں کا جواب دینے کا طریقہ حضرت حسان سے سیکھا ہے اور آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کتنا خوش ہوتے مجھے لگتا اگر یہ خوش کتنا ہوتے ہیں اگر اسی پر بیان کروں گا تو پوری دقلی اسی پر نہ ختم ہو جائے بھی مجھے ناموں سے رسالت کے حوالے سے بڑی زیمداریاں بیان کرنی ہے اس ٹوپک کا بھی میرے مکمل ایک تقریر ہے کہ ناموں سے رسالت کا کام کرنے سے آقا کتنا خوش ہوتے ہیں اسے آپ سن لیں میں ایک دو بار کہہ کر کے پھر اپنے ٹوپک کی طرح باتا ہوں آپ ناموں سے رسالت کا کام کریں میرے آقا بڑا آپ سے خوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ بڑی اہم چیز ہے آپ اندازہ لگائیں حضرت سعید بن ربی جب اہت کے اندر میرے آقا کے نام پر قربان ہو گئے جنگ ختم ہو گئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کوئی جا کر کے سعید بن ربی کی خیریت معلوم کریں انہیں میرا سلام کہہ دیں ایک آش کبھی آقا ہمیں بھی سلام آقا کہہ دیں کہ تمہارے پر سلام پیئے تو بیڑا پا رہی ہے اللہ اکبر اب جب حضرت سعید بن ربی کو تلاش کرتے کرتے لوگ پہنچے تو ان کا آخری وقت تھا میرے آقا کے نام پر اپنی جان قربان کر دیئے بس چند سانسے رہ گئی تھی جا کر کے انہوں نے جب اللہ کے رسول کا سلام پیش کیا ان کی تو ویسے عید ہو گئی اب اس کے بعد میں انہوں نے دو باتیں کہیں کہ ایک بات تم میری جا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ دینا اور ایک بات جا کر کے صحابہ سے کہہ دینا اور آگے کی بات سننے سے پہلے یاد رکھ لو شیخ عبدالحاد مودیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب بندہ انتقال کرنے لگتا شہید ہوتا ہے تو اس کے سامنے آخرت کی نعمتوں کو ظاہر کر دیا جاتا ہے وہ جو بولتا ہے دیکھ کر کے بولتا ہے اب حضرت سعید بول رہے ہیں دیکھ کر کے آخرت کو کیا بول رہے ہیں کہ میرے آقا سے جا کر کے کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے اپنا کام بڑے اچھے انداز کے اندر ادا کر دیا ہے اور اس کے بعد میں کہا صحابہ سے جا کے کہہ دینا اگر میرے آقا کی حفاظت کے اندر تم نے کوئی کوتائی کی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا حضرت سعید نے کہا میں نے تو جائر قربان کر دی لیکن جو زمین پہ زندہ ہے اس سے کہہ دو اگر میرے آقا کی شان میں کوئی گستاخی کرے یا میرے آقا کے ناموس پہ حملہ کرے تو پھر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ اس گستاخ کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے جیسا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے حضرت حارون رشید بادشاہ نے کہا تھا کہ عراق کے فقہان نے یہ فتوہ دیا ہے کہ جو گستاخی کرے شان اقدس کے اندر اس کو کورے مارے جائیں حضرت امام مالک تھڑپ گئے کہ کسے یہ فتوہ دیا ہے اگر گستاخ نبی زمین پر زندہ ہے تو عاشق رسول کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے اس کو چاہیے کہ ملے گستاخ سے زمین کو پار پار یہ وطیرہ اور یہ طریقہ ہمیں ہمیں رسلاف نے عطا فرمایا ہے تو ناموز کا کام کرو میرے آقا سلام بھیجیں گے میرے آقا سلام بھیجیں گے اور ناموز کا کام جنہوں نے کیا بتاؤں حضرت عبداللہ بن عونیس جب ایک بدبخت نے جس کا نام تھا صفیان بن خالد میرے آقا کی شام میں گستاخی کی میرے آقا نے کہا کون جائے گا اس سے بدلہ لے گا دیکھئے کوئی گستاخی کرتا ہے تو بدلہ لینے کے لئے میرے آقا خود کہتے ہیں بدلہ لینے کے لئے خود کہتے ہیں آج گستاخیاں ہو رہی ہیں کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھیں گے کہ گستاخی ہوئی تھی اور تم آموچ رہ گئے تھے درود پاک پڑھ لیں تو جب گستاخی ہوتی ہے میرے آقا خود چاہتے ہیں کہ اس سے بدلہ لیا جائے جب صفیان بن خالد نے گستاخی کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون بدلہ لے گا تو حضرت عبداللہ بن عونیس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اب وہ گئے سفر کیا اور جا کر کے پہنچے اور اس کے پاس جا کر کے اس کی گردن کاٹی اور سر کاٹ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں لانے کے لئے چل پڑے جب اس کے دوستوں کو پتا چلا غلاموں کو پتا چلا تو انہوں نے پیچھا کیا پیچھا کیا جب پیچھا کیا تو یہ دوڑتے دوڑتے غار کے اندر داخل ہو گئے نظروں سے چھپ کر کے آپ لوگوں نے یہ تو پڑا ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام غار سور میں داخل ہوئے تھے تو اللہ نے مکڑی کے جالے مکڑی کو بھیجا تھا اور مکڑی کے جالے کے ذریعے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حفاظت فرمائی تھی آؤ میں آج آپ کو بتاتا ہوں یہ حفاظت اللہ تعالیٰ تعافظ ناموں سے رسالت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی انتظام فرما دیا کرتا ہے جب حضرت عبداللہ بن عونیس گستاغ کا سر کاٹ کر کے ان ظالموں سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ تُو موہ کے اوپر جالے کو تن دے جالہ تن دیا اور اللہ نے حفاظت فرمائی تو پتا چلا کہ جو ناموں سے رسالت کے تعافظ کا کام کرتا ہے اللہ خود اس کی حفاظت کا سامان پیدا فرما دیتا ہے اب وہ گئے میرا آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور سر گستاغ کا رکھے کہا یا رسول اللہ اس نے گستاغی کی تھی سر کارٹ کر کے لے کر کے آیا ہوں میرا آقا نے جنت کی بشارہ دی اور کیا کہا یہ میرا آسا لے لو کل قیامت کے دن جب تم جنت میں جاؤ گے اسی آسا سے ٹیک جنت کے اندر تم لگانا اب حضرت عبداللہ بن عونیس کے جب انتقال کا وقت آیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے یہ آسا میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں پہنچوں گا نا میدان قیامت میں آقا کو یہ آسا دکھاؤں گا تحفظ ناموں سے رسالت کی نشانی میں آقا کی بارگاہ میں جا کر کے دکھاؤں گا مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن حضرت عبداللہ بن عونیس تو آسا دکھائیں گے یا رسول اللہ میں نے آپ کی گستاغ کا سر کاٹا تھا آپ نے یہ نشانی دی تھی کل قیامت کے دن ہم کیا نشانی لے کر کے جائیں گے میرا آقا نے پوچھا گستاخیاں ہو رہی تھی ہم کون سی نشانی لے جا کر کے پیش کریں گے حضرات مکرم آج وقت ہے آقا کو راضی کرنا ہے تو ناموں سے رسالت کا کام ہمیں کرنا ہوگا لیکن اگر میں بات اتنی کہہ کر کے چھوڑ دوں تو کل ایسا نہ ہو کہ کوئی لوگ کچھ اس کا اور مطلب سمجھ جائیں اور پھر اس کے بعد میں مسئلہ کچھ اور بن جائیں تو میں بتاؤں کہ ناموں سے رسالت کے حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے تو یاد رکھیں دو حالات ہوتے ہیں ایک ہوتا عام حالات ایک ہوتا ایمرجنسی ہنگامی حالات عام حالات میں ناموں سے رسالت کا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی شانوں کو بیان کیا جائے اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمتوں کو بیان کیا جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی عصوہ پر عمل کیا جائے آپ کی سنتوں پر چلا جائے یہ عام حالات میں ہے اور ہنگامی حالات میں جیسا کہ آج حالات بنے ہوئے ہیں گستاغیاں ہو رہی ہیں امرجنسی کا ماحول ہے ایسے وقت کے اندر تافزے ناموں سے رسالت کے لیے کیا ہونا چاہیے اس حدیث پاک کو یاد کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو منکر دیکھے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برہ جانے یعنی جو ہاتھ سے روک سکتا ہے اس کے لیے لازمہ کہ ہاتھ سے روکے تو یہاں پر بھی ناموں سے رسالت کا کام کرنے کے لیے بھی یہی تین درجے ہیں جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے جس کے بارے میں حضرت مولانی نے فرمایا کہ من صب نبی انفقتلو ہو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں توہین کرے اس کو قتل کر دو یہ حکم کس کے لیے ہے جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت کرتا ہے بادشاہ اسلام ہے حاکم اسلام ہے کوئی عودے دار ہے پاور رکھتا ہے اسے قتل کرنے کا اختیاب دیا گیا ہے تو ایسے بندوں پر لازم ہے کہ وہ پہلا درجہ اس پر عمل کرے ہاتھ سے اس گستاد کو کیپر کردار تک پہنچائے جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ صاحب اکم کے بارے میں یہ ایک مالک بن نویرہ نامی ایک بدبخت نے گستاخی کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے تاریز کرتے ہوئے بدتمیزی کی ہے خالد بن ولید نے بلایا اور گردن کاٹ کر کے علت کر دی کیوں وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی اسی طرح آپ دیکھیں فوقع اکرام جمع ہوئے ابراہیم فزاری نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی مقدمہ چلا علماء کی ٹیم بیٹی ہوئی ہے پورا مقدمہ سن لیا ثابت ہو گیا اس نے گستاخی کی ہے تو یحیٰ بن عمر قاضی نے فیصلہ سنایا اس کو قتل کیا جائے سولی پہ لڑکا دیا جائے خنزر اس کے پیٹ میں ڈالا گیا سولی پہ لڑکا دیا گیا اس کا مو قبلہ سے خود بخود فر گیا نیچے اتارا گیا تو ایک کتہ آیا اور اس کے خون کو چاٹنے لگا تو قاضی جنہوں نے اس کے قتل کا فتوہ دیا تھا یحیٰ بن عمر نے کہا سچ فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے خون کو کتہ نہیں چاٹا ہے اس کے خون کو کتے نے چاٹا ہے اس کا مطلب یہ ہوا گستاخ مسلمان نہیں ہوتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یحیٰ بن عمر نے جب یہ بات کہی تو سارے علماء اکرام نے کہا صحیح فرمایا آپ نے کہ کسی بھی مسلمان کے خون کو کتہ نہیں چاٹا کرتا ہے تو جو طاقت رکھتا ہے ہاتھ سے روکنے کی وہ ہاتھ سے روکے یہ پہلا درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی تھی انہوں نے ہاتھ سے روک کر کے بتایا جیسا کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے دور کے اندر ریجی نالڈ نے ایک مسلمانوں کا قافلہ لوٹا اور کہا بلاو اپنے نبی محمد کو وہ تمہاری مدد کریں گے مہاد اللہ جب یہ بتطمیبی اس نے کی حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو پتا چلا وہ سلطان تھے آج کل کے یہ بدماش سلمان جیسے وہ سعودی یہ حکمران جیسے نہیں تھے وہ بتطمیب کہ وہ ساری گستاخیوں کو سن کر کے چھپ رہ جائے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے کہا جب تک اس گستاخ کا سر کاٹ کے الگ نہیں کروں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا فوجوں کو ترتیب دیتے راتوں کو جاگتے دن کو پلان بناتے ساری طاقت لگا دی گستاخ کو کیفرے کتا تک پہنچانا ہے اللہ نے غلب آتا کیا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے دربار میں پیش کیے گئے سلطان نے دوسروں کو تو معاف کر دیا لیکن یہ گستاخ نبی ریجی نالد جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے سامنے پہنچا تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے تلوار ہاتھ میں لے کر کے کہا تو نے پتمیزی کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلاو اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کریں گے اس مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے غلام کو تمہیں قتل کرنے کے لیے بھیج دیا ہے آگے بڑھے اور اس کے سر کو تن سے جدا کر کے بتا دیا کہ اگر اللہ نے ہاتھ سے گستاخی کو ختم کرنے کی طاقت دیا تو ہاتھ سے ختم کر کے ہم دکائیں گے یہ پہلا درجہ ہے اس کے بعد میں دوسرا درجہ جو ہاتھ سے ختم کرنے کی طاقت نہیں رہتا ہے تو وہ زبان سے ختم کرے عالم ہے تقریر کرتا ہے تو گستاخی کو بیان کرے ان کے اعتراضات کے جوابات دے اور ان کا بھرپور طریقے سے رد کرے عوام میں سے ہے اگر پاور رکھتا ہے پارلمٹ میں ہے پارلمٹ کے اندر آواز اٹھائے اگر محلے کے اندر کوئی اثر رکھتا ہے محلے کی سطح پر آواز اٹھائے اگر شہر کے اندر اس کی کوئی حیثیت ہے تو شہر کی سطح پر آواز اٹھائے ایسا نہیں کہ جو ہے بڑے اخلاق اور مروت کا مزارہ کرتے ہوئے موں میں دعی جمع کر کے بیٹھ جائے اگر ایسے موقع پہ وہ چپ رہ گیا کل قیامت کے دن اس کا عذر نہیں سنا جائے گا رب فرمائے گا میں نے تجھے زبان دی تھی اور بولنے کی طاقت دی تھی تیری زبان میرے محبوب کے ناموز کے لئے نہیں کھلی تو پھر تیری زبان کس کام کی تھی یہ زبان اللہ نے جو عطا کی ہے نا وہ اسی لئے عطا کی ہے کہ ناموز کی بات آئے تو بندہ اس زبان کے ذریعے طاقت رکھتا ہے تو پھر میرے آقا کے ناموز کی حفاظت کا فریضہ انجام دے آج آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ زبان سے اس تافت ناموز سے رسالت کا کام کرنے کی طاقت رکھتے لیکن خاموش تماشائی بند کر کے بیٹھے ہوئے پھر کہتے مسلمانوں کو فلا جگہ مارا جا رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا میں کہتا ہوں جب اللہ کے رسول کے ناموز کے لئے تم نہیں اٹھو گے تو پھر اللہ بھی تمہاری حفاظت نہیں فرمائے گا اگر تم آج ناموز کیلئے کام کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کا سامان پیدا فرما دے گا وہ حدیث پاک میں ہے نا جب برائی ہو اور برائی کو نہیں روکو گے تو پھر اللہ تمہاری دعاوں کو بھی قبول نہیں کرے گا تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا آج اتنا بڑا فرد ہم نے چھوڑ دیا آج مسلمان نیتا کتنے ہیں جو آواز اٹھا رہے ناموز سے رسالت کے حوالے سے سب کہتا ہوں نرمی کرو نرمی کرو حالات اچھے نہیں ہیں میں کہتا ہوں حالات کو رکھو تم کورے دان کے اندر میرے آقا کی شان میں توہین ہو جائے اس سے برے حالات اور کب ہوں گے ایسے موقع پڑھتو تمہیں پوری طاقت کے ساتھ میں میدان میں نکل کر کے آنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھیں اگر اللہ نے انہیں بولنے کی طاقت دی تھی ناموز سے رسالت کا جب مسئلہ آیا انہوں نے کھل کر کے اس مسئلے کے اندر بول کر کے بتا دیا اب وقت نہیں ہے نہیں تو میں ہمارے علماء کے بارے میں بتاتا اعلیٰ درسترکار سے جب کہا گیا تھا تھوڑا نرمی سے کام لو میرے امام نے کیا کہا تھا دل تو یہ چھاتا ہے ہاتھ میں تلوار ہو گستافو کا سر قلم کر کے الگ کر دو ہاتھ میں تلوار نہیں اللہ نے قلم قلم تو دیا ہے نا میں قلم کے ذریعے کا رد کروں گا اور طبیہ آپ نے کہا تھا قل کے رضا ہے خنظرِ خونخار برقبار آدھا سے قید و خیر منائے نشر کرے قلمِ رضا کی مار سے آج بھی گستاف تلتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے امام نے جو ان پر حملہ کیا تھا صدی گزر گئی لیکن آج بھی ان کے زخموں سے جو ہے وہ پانی تپک رہا ہے جو میرے امام نے زخم لگائے تھے عجیزانِ مکرم پھر تیسرا درجہ ہے اگر بندہ کچھ نہ کر سکے تک فیس دل کے اندر برا جانے میں کہتا ہوں ہم لوگ تیسرے درجہ میں نہیں ہیں اگر پہلے پہ نہیں تو کم سے کم دوسرے درجہ میں تو ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں ایک بات میں اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ناموں سے رسالت کا کام کرنے کے لیے ضروری چیز کیا ہے یہ میں نوجوان بیٹھے ہیں یہ بات خاص طور سے میں اس لیے بتاؤں گا اس لیے کہ یہ گستاخیاں جو ہو رہی ہیں اس کے پیچھے آپ پس مندر اس کا آپ دیکھیں اصل میں انہوں نے یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے خلاف کئی میدانوں میں جنگیں لڑی لیکن مسلمانوں سے یہ جیت نہیں پائے تو اس کے بعد میں انہوں نے مسلمانوں کی طاقت کا پتہ لگایا مالوں میں طاقت کیا پتہ لگی ان کو پتہ چلا کہ مسلمان مدینے میں جند تھے پھر بھی کامیاب تھے اس کا مطلب تعداد ان کی طاقت نہیں ہے مسلمان غریب ہیں پھر بھی کامیاب ہیں اس کا مطلب مال ان کی طاقت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں تھی تب بھی کامیاب تھے اس کا مطلب حکومت ان کی طاقت نہیں انہوں نے تعریف کو پڑھا کئی روایت کو پڑھا جیسے ہوتے بیا میں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے اور روا بن مسعود آئے تھے مسلمانوں کی طاقت دیکھنے کے لیے میرے آقا وضو بنانے کے لیے بیٹھ گئے جب آپ نے وضو بنایا قطرے جو جو گرتے تھے صابہ ہاتھوں میں لے لیتے اپنی آنکھوں پہ لگا لیتے پیشانی پہ لگا لیتے روا بن مسعود مکہ میں گئے جا کر کہا میں نے کسرہ کا دربار دیکھا میں نے قیسر کا دربار دیکھا میں نے نجاشی کا دربار دیکھا لیکن جیسے میں نے دیوان محمد کے دیکھے ہیں ایسے دیوانے میں نے کسی کے نہیں دیکھے اور اس کے بعد میں اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ ہم ہتھیاروں سے لر سکتے ہیں تلواروں سے لر سکتے ہیں دیوانوں سے نہیں لر سکتے اس لیے کہ محمد نے دیوانوں کی فوج جمع کی ہے اور پھر اس نے کہا تھا کہ جو قوم اپنے نبی کے جسم سے جدہ ہونے والا پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتی وہ قوم اپنے نبی کے خون کا قطرہ زمین پر کیسے گرنے دے گی اگر ایسا وقت آیا تو اس سے پہلے پہلے وہ اپنے خون کو بہا کر کے وہ حفاظت مصطفیٰ جان رحمت کا فریضہ انجام دیں گے تو یہ مسلمانوں کی طاقت پر انہوں نے پتہ لگایا اب اس طاقت کو توڑے کیسے تو توڑنے کے لئے انہوں نے دو کام کیا ایک عقیدے پہ حملہ اور دوسرا عمل پہ حملہ ایک پلان انہوں نے بنایا عقیدے کے اعتبار سے اور دوسرا پلان انہوں نے بنایا عمل کے اعتبار سے یعنی انہوں نے کہا کہ عشق ختم کرنے کے لئے کیا ضروری ہے ان کے دل سے عظمت مصطفیٰ کو نکالا جائے عظمت مصطفیٰ عقیدے میں بھی ہے ہمارے عمل میں بھی ہے عقیدہ ہمارا کیا ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں میرے نبی جیسا کوئی نہیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ارے عظمتِ مصطفیٰ مسلمان کے دل میں کتنی ہے اور یاد رکھنا عظمتِ مصطفیٰ اگر دل میں نہ ہو تو کوئی ناموس کا کام کری نہیں سکتا جب دل میں پیار ہوگا تب ہی تو ناموس کا کام کرے گا اور مسلمانوں کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے کتنا پیار ہے بس اتنا سمجھ لو کہ نبی کی ذات تو ذات ہے نبی کے لباس کی تو بات الگ ہے نبی کی پیشاف کبھی مسلمان عدب کرتا ہے حضرتِ ام ایمن کو میرے آقا نے پیشاف دیا تھا کہ اس کو زمین کے حوالے کر دو وہ گئی اور پی لیا میرے آقا کی بارگاہ میں آئی نا میرے آقا نے کہا کیا کیا کہا یا رسولہ میں نے پی لیا میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد میں تیرے پیٹ میں کبھی تقلیم نہیں ہوگی حضرتِ برکہ کو میرے آقا نے پیشاف دیا وہ گئی اور جا کر کے پیشاف پی کے آگئی میرے آقا نے فرمایا تم ہمیشہ کے لئے تندرست ہو گئی ہو ایک صحابی کو میرے آقا نے پیشاف دیا وہ گئے اور گھرانے کے بجائے پی لیا جو میرے آقا کا پیشاف زمین پہ گھرانا گوارہ نہیں کرتے کیا وہ گوارہ کریں گے میرے آقا کی حصد میں حرف آ جائے اس سے پہلے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے انہوں نے جب پیشاف کو پیا تو فرمایا کہ بعد میں لوگوں نے بیان کیا کہ ان کے بدن سے خوشبو آنے لگی ان کا جب بچہ پیدا ہوا ان کے بدن سے بھی خوشبو آنے لگی کئی نسلوں تک کئی نسلوں تک بدن مہکنے لگے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگیے نہ کبھی اتر نہ پھر چائے دلن بھول اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علی اسلام کو یہ عظمت عطا فرمائی ارے پسینے کا کون عضب کرتا ہے میرے آقا کے پسینے کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کا عالم کیا ہوگا حضرات مکرم لوگ خوشبو لگاتے ہیں نا میرے آقا کی عظمت پر دو جملے میں بول رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ پتا چلے کہ ہم جس نبی کی عظمت پر مرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے نا وہ نبی کتنی شان والے ہیں وہ امی آسم نے حضرت عضبہ سے کہا تھا ہم چار بیویاں ہیں آپ کی اچھی اچھی خوشبو لگاتی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا آپ کی خوشبو سب کے اوپر غالب رہتی ہے آپ کونسی خوشبو لگاتے ہیں کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا ہوں کہ پھر خوشبو کہاں سے آتی ہے کہ ایک مرتبہ میرے بدن پر پھوڑے نکل گئے تھے آقا کی بھرگاہ میں گیا آقا نے اپنا لعاب دین میرے بدن پر لگایا سارے دانے بھی ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد سے میرے بدن سے ایسی خوشبو آنے لگی کہ سارے ہی تو اس کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں ایسی عظمت والے نبی بتاؤ انہوں نے پھر دو پلان بنایا ایک عقیدے کے اعتبار سے ایک عمل کے اعتبار سے کہ ناموں سے رسالت کے تعافظ کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے دبایا جائے مسلمانوں کے دل سے عشق کیسے نکالا جائے تو انہوں نے عقیدے کے اعتبار سے مسلمانوں کو دبانے کے لیے گمرا فرقوں کو آگے بڑھایا اٹھارہ سو بائیس سے پہلے ہندوستان کی سردھمین پر نہ کوئی دیبندی تھا نہ کوئی وہابی تھا نہ چکرالوی تھا نہ مودودی تھا نہ تبلیگی تھا نہ قادیانی تھا کوئی فرقہ نہیں تھا نہ کوئی اہل حدیث تھا نہ غیر مقلط تھا سب سنی تھے یا پھر شیعہ تھے اٹھارہ سو بائیس کے بعد میں ان فرقوں کو کیوں پیدا کیا گیا وہی مسلمانوں کے عشق کو عقیدے کے اعتبار سے حملہ کرنے کے لیے انہوں نے گمرا فرقوں کو بڑھایا ان گمرا فرقوں نے میرے آقا کی شان میں جو بدتمیزیاں کی ہے آج بھی کاغذوں کے اوپر ان کی گستاخیاں ثبت ہے جس کو اللہ نے آنکھیں دیئے ان کو پڑھ کر کے دیکھ سکتا ہے یہ ہمارے عقیدے پہ حملہ کیا گیا عشق کو کم کرنے کے لیے لیکن سب تو اپنا عقیدہ نہیں ختم کریں گے اب دوسرا راستہ رہ گیا عمل کا دوسرا راستہ رہ گیا عمل کا کہ مسلمان نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے میرے آقا کیسے کھاتے تھے کیسے پیتے تھے کیسے چلتے تھے کیسے گفتگو فرماتے تھے میرے آقا کیسے نظریں اٹھایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا جب تک یہ میرے آقا علیہ السلام کے اسوا کو دیکھتے رہیں گے ان کا عشق کم نہیں ہوگا تو عشق کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جائے ہم نے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے گمرا فرقے بنا دیئے اب عمل کو ختم کرنے کے لیے مغربی کلچر کو لائے جائے فیشن کو لائے جائے تاکہ سنت کو چھوڑ کر ہمارے کلچر پہ چلے سنت کو چھوڑ کر ہمارے فیشن پہ چلے عجیزان مکرم آج نظر اٹھا کر کے دیکھ لیں مسلمانوں کے دل میں جو عشق مصطفیٰ کی دولت تھی اس کو دونوں طریقوں سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی عقیدہ ختم کرنے کے لیے وہابیوں دیبندیوں کو آگے بڑھایا اور سنت مصطفیٰ ختم کرنے کے لیے فیشن اور مغربی کلچر کو آگے بڑھایا گیا آج جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے میری بات سننا ہے میں نوجوانوں سے یہ جملہ کہوں گا اگر ناموں سے رسالت پہ کام کرنا چاہتے ہو اور چہرے پہ داڑی نہیں ہے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے اگر ناموں سے رسالت پہ کام کرنا چاہتے ہو اور نماز نہیں پڑھتے تو دعویٰ جھوٹا ہے اس لیے کہ نبی سے جو پیار کرے گا وہ نبی کی محبت کے اندر آپ کے طریقے پر بھی چلے گا میرے آقا کا طریقہ جو تھا وہ داڑی رکھنا نماز آپ کی آنکھوں کی تھنڈک سنت مصطفیٰ پہ چلنا یہ ہے عشق کی پہچان اگر یہ پہچان نہیں تو بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے عجیزان مکرم ناموں سے رسالت کا مسئلہ بڑا حساس ہے میں نے بہت مختصر الفاظ میں اس مسئلے کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے اب اخیر کے اندر یہاں جو لوگ موجود ہیں ان کو میں کچھ تجاویز دیتا ہوں کہ آپ اگر نیتا نہیں ہیں فارلمیٹ میں آواد نہیں ہوتا سکتے کوئی بات نہیں ہے آپ حکمرہ نہیں ہیں ان کو سزا نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں ہے آپ عالم نہیں ہیں تقریر کر کے رد نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں ہے آپ ناموں سے رسالت کے لیے کیا کر سکتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا کام اگر آپ ناموں سے رسالت پر کام کرنا چاہتے تو سب سے پہلے آج اسے یہ اہد کر لیں کہ کوئی گستاخی کرے گا اور آپ کے وارسوں وغیرہ پہ گستاخی آئے گی اس کو آگے آپ فارورٹ نہیں کریں گے یہ پتہ نہیں ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے کوئی گستاخی کرتا ہے اور ہم اس کو فیلانے کے اندر اس کے مددگار بنتے جو گستاخی کرے اس کی گستاخی کو وہی پر دبا دو جنگل میں آگ کی طرح اس کی گستاخیوں کو فیلا کر کے ان کے مددگار مت بنو بلکہ اپنی ذمہ دار علماء کو بتا دو تاکہ جو کرنا ہے وہ علماء آگے کاروائی کرے اگر تم گستاخی کو فیلا ہوگے تو ان کا مقصد حاصل ہو جائے گا دوسرا کام یہ کریں گستاخیوں کے جو چینل ہے اور اس طرح کے جو یوٹیوب وغیرہ پر یا جو بھی ان کا شوشل میڈیا کام کر رہا ہے آپ کیا کریں آپ وہاں پر جا کر کے ریپورٹ کریں اور ریپورٹ کر کے ان کو بلک کریں جب ہزاروں نئی لاکھوں نئی کروڑوں کی تعداد میں لوگ بلک کرنا شروع کر دیں گے اس کی گستاخیاں خود بخود وہی پر لفن ہو کر کے رہ جائیں گی اب لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ پر جان دے دیں گے ایک ریپورٹ کر کے اس کو بلک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور ایسے بلک کرنے سے کام نہیں چلے گا علاقہ وائز ٹیمیں بنائیں جیسے بمبائی کی ایک ٹیم ہو شوشل میڈیا کی سانتہ گروز کی الگ ٹیم ہو کلہ کی الگ ٹیم ہو الگ الگ ٹیمیں ہو اور ان کا ایک ہیڈ ہو ان سب کا آپس میں رابطہ ہو آپس میں مشورہ کر کے کہیں کہ آج ہمیں فلا چینل پر ایک گستاخی ہے اس کو ریپورٹ کر کے بلک کرنا ہے تو ایک گھنٹے کے اندر کروڑوں بلک ہوں گے نا سب ہل کر کے رہ جائیں گے خود بخود اس کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا چینل سے یہ ہمیں کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ ایک کام اور کریں ٹیم بنا کر کے ٹیم بنا کر کے آپ ٹویٹر پر لوگوں کے ایکاؤنٹ کھلوائیں اور اس کے بعد میں جو گستاخی ہو تو اس کو ٹرین کریں آج دیکھ رہے وہ زمانہ چلا گیا اتجاج کرنے والا گلیوں میں نکل کر گئے اتجاج کرنے والا کریں وہ بھی کریں لیکن ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹل دور کے اندر جو اتجاج ہوتا ہے وہ بھی ڈیجیٹل ہوتا ہے آپ اگر تیمیں بنا لیں پورے ہندوستان کی بات نہیں کرتا اگر بمبائی میں علاقہ وائی تیمیں بنا کر کے اس طریقے سے اگر ٹرین کریں گے ٹویٹر کے اوپر تو لاکھوں لاکھوں تعداد کے اندر جب ٹرین چلے گا تو ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر اس کی دھمک سنائی دے گی اور سارے ہندوستان کے اندر اگر ایسے ٹرین آپ نے کر دیا ایک مقررہ وقت کے اوپر تو کروڑوں کی تعداد میں جب ٹرین آئے گا تو سارے دنیا کے اندر تیلکہ مجھ جائے گا کہ ہندوستان میں کیا ہو گیا ہے کہ کروڑوں لوگ آج ٹرین کر رہے ہیں یہ آج اتجاج کا ایک زبردست طریقہ ہے آج ہم لوگ بہت نام تو لیتے ہیں آقا کی ناموز میں کام کرنے کا ایک چھوٹا سا کام بھی ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں اس کے علاوہ ہم ناموز کے لیے کیا کریں اے بدتمی جو اعتراضات کرتے ہیں اپنے علماء تک اعتراضات کو پہنچائیں تاکہ علماء ان کے اعتراضات کا جواب دے اور یہ جشن عید ملاد النبی کا موسم ہے سب سے ضروری کام ناموز سے رسالت میں کرنا ہے تو آپ یہ کام کریں لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے تو غلط انفارمیشن دے کے خراب کیا جا رہا ہے تو اس غلط انفارمیشن کا جواب کیا ہے آپ صحیح معلومات ان کا پہنچائیں وہ کہتے ہیں اللہ کہ رسول علیہ السلام نے ماد اللہ عورتوں پہ ظلم کیا آپ پتاؤ میرے آقا نے عورتوں پہ کتنا رحم فرمایا ہے میرے آقا نے جانوروں پہ کتنا رحم فرمایا میرے آقا نے چڑیا پہ کتنا رحم فرمایا میرا وقت سبڑ گیا نہیں تو میں ایک ایک جانور کا نام لے لے کے بتاتا چڑیا میری آقا کی باردہ میں کیسے فریاد لائی اوڑ کیسے فریاد لائی ہرنی کیسے فریاد لائی چوٹیاں کیسے فریاد لے کے آئی جب بتاؤ گے نا ان کو تو سب لوگ جو ہیں وہ متشدید نہیں ہوتے ہیں جب وہ سنیں گے کہ ایسے نبی ہے وہ ایسے نبی ہے وہ چڑیوں پر بھی رحم کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی گستاخی میں نہیں آئیں گے میں آپ کو بتاؤں جب بابری مجید شہید کی گئی جو سب سے آگے آگے تھا وہ بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اس نے کہا کہ میرا ذہن خراب کیا گیا تھا میرا برین واش کیا گیا تھا لیکن جب مسلمانوں کو میں نے قریب سے دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ مسلمان ویسے نہیں ہیں جسا ہم کو بتایا گیا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں وعدہ کرتا ہوں بابری مجید کے بدلے میں سو مسجدیں بنا کر کے دنیا سے جاؤں گا تو جو غلط انفارمیشن فیلائی جا رہے ہیں اس کا جواب کیا ہے میرا آقا کی شانِ رحمت بیان کرو شانِ رحمت بیان کرو مجھے یاد آتا ہے جب طلاقِ سلاسہ بل پاللمٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا تو جماعت رضاِ مصطفیٰ بمبئی نے پورے ممبئی کے اندر طلاقِ سلاسہ کے بارے میں پروگرامات کیے تھے تو اس وقت ہمارے زدین بھائی وغیرہ ان لوگوں نے مل کر کے ایک کتاب ترتیب دی تھی طلاقِ سلاسہ کے حوالے سے وہ کتاب جب چھپ گئی تو اس کے اندر میرا ایک مضمون تھا کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے تو ایک صاحب نے مجھ کو آ کر کے بتایا کہ کولیج کے اندر ایک پروپیسر نے جب یہ مضمون پڑھا تو وہ یہ کہنے لگا کہ آج تک مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام نے عورت کو اتنی عزت عطا فرمائی تو ہم نے صحیح انفارمیشن دی نہیں لوگ آج غلط انفارمیشن دے کر کے ہمارے لوگوں کے ذہن کو خراب کر رہے ہیں آج ضرورت اس بات کی ہے ہم صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائے یہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نگاہ کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں انشاءاللہ ہوتا میں مکمل تقریر اس پر کروں گا لیکن یہ ظلم کہہ رہے ہیں اس کو میرا آقا نے عورتوں پر کتنا رحم کیا اللہ اکبر میں بتاؤنا تو واقعی روم پر کھڑے ہو جائیں کونے ان کے دولہ اتنی عظمتوں کے مالک ہو کر کے عورتوں کے ساتھ میں اتنا پیارا روئی اتنی آر کریں اللہ اکبر حضراتِ مکرم یہ کام ہمیں کرنا ہے لوگوں تک صحیح انفارمیشن پہنچانا ہے اور بھی بہت ساری تجاویز ہیں بہت سارے کام ہیں باقاعدہ ٹیم وائز کام کریں گے تو کام ہوگا ایک الگ الگ اکائی بن کر کے کام کبھی بھی نہیں ہوتا ہے جب تک متحد ہو کر ٹیم وائز کام نہیں کرو گے میں یہ چاہتا ہوں کہ تعفوز ناموں سے رسالت کے نام سے الگ اٹیمیں اکتیار کی جائیں اور پھر جب بھی کوئی میرا آقا کے ناموں اس پر حملہ ہو تو واپس پر رابطہ کر کے اس طرح تعفوز ناموں سے رسالت کا کام کریں ہمیں جذبات میں آ کر کے روڑ پڑھنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مخالف یہی چاہتا ہے ہم ان کو ایسی مار دیں جیسے میں نے بتایا کہ ٹرین کر کے ان کو مار دیں ساری دنیا میں اس کی دھمک محسوس ہوگی اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا ایک مرتبہ ایک عورت نے جب بتمیزی کی تھی تو ٹرین جب چلا آ گیا ٹریننگ ہوئی تو باہر سے جب آوازیں اٹھنے لگی نا تو خود بکنی یہاں پر معافی معاملے کا معاملہ آ گیا تھا یہ دنیا ایک گاؤں کی طرح بن چکی ہے کوئی کسی سے دشمنی لے کر کہ جی نہیں سکتا ہے تو ہم جب اپنی آواز غیروں تک پہنچائیں گے تب جا کر کہ حقیقت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی باتیں بہت ہیں اور یہ عنوان ایسا ہے کہ میں خوب بول بھی سکتا ہوں لیکن میں نے بتایا نا کہ میں ڈیٹھ دن کا جاگہ ہوا ہوں بڑی مشکل سے جو مجھے بولنا تھا میں نے بولا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس حوالے سے تفصیل گفتگو ہوگی استغفراللہ ربی من کل لزم بھیوں واتوب ہوئے لیں ایک اور عظیم خطیب ہمارے درمیان موجود ہیں خلیفہ حضور تاج و شریعہ حضرت علامہ مولانا حضور محمد صاحب قبلہ ابھی پانچ دس منٹ کا حضرت کا بھی خطاب ہوگا آپ حضرات ان کے خطاب سے بھی اپنی روحوں کو خوب تابنا کریں اللہ تبارکو تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم